اچھی یاد ہے نا اس لیے ڈیفر کر رہے تھے ایک دیر آپ یاد ہے کہ ہم ہیں اور آپ یہاں روہے تھے بیٹھ کے جی 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 ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے وہ جذباتی منظر جو ہمارے اوپر گزرا اور جو ہم نے لوگوں پر گزرتے دیکھا اس کی کونسی چیز ہم سے مغفی ہے یہ ہمارے گھروں کی بچی ہے ہمارے اپنے گھروں کی بچی ہے کیونکہ جو بھی صاحب اولاد ہے جو بھی صاحب دل ہے وہ جس کی بھی بیٹیاں ہیں اس کو اس سے زیادہ کسی کو درد محسوس نہیں ہو سکتا جو کچھ بھی معصوم زینب کے ساتھ ہوا یا پاکستان کے دیگر حصوں میں ہوا پشاور میں بھی ہوا کراچی میں بھی ہوا یہ واقعات جو ہیں بڑے تکلیف دے اور بہت ہی روح فرصہ ہیں اب انجام کی طرف جو ہے وہ کیس یہ بڑھ گیا ہے زینب کا اور تمام تر جو ان کی رحم کی اپیلیں تھی اور جتنی ان کے جو اپیلز کے رائٹ سے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں اور اب پر ان کے دخصت ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اب تو ان کو لٹکانا ہی لٹکانا ہے لیکن ابھی ایک اپیل باقی ہے زینب کے والد کی کہ میرے ملزم کو سرے عام لٹکاؤں یہ اپیلے خیال سے اس کو وہ پپو کے قاتلوں کی طرح سے ایک اور مثال اگر بنا دی جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے اس میں فیصلہ تو ظاہر ہے یہ جس آتھارٹی نے کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے لیکن ہماری بھی التجاہ یہی ہوگی کہ اگر اس طرح کی سزا دے دی جائے جس طرح کا پچھلے پروگرام میں آپ ایران کا حوالہ دے رہے تھے یا سعودی عرب سعودی عرب کا حوالہ دے رہے تھے تو کم از کم اس سے ایک اے رپل ویل گو ٹو دوس پیپل جو پا مصہوم کلیان کو یہ قومت سے کام نہیں ہونا چیف کوئی کرنا پڑے گا چیف ہی فیصلہ کر دے کل کوئی میرے خیال سے اس کے اس اپیل کے اوپر فیصلہ ہونے چاہیے وہ جاتی تو صدر مملکت کو ہے میرے خیال سے نہیں یہ والا فیصلہ عدالت میں جائے اپیل تو عدالت میں ہے نا ہاں میرے خیال سے اس کے اوپر شاید شاید چیف جسٹس صاحب جو ہے ایک اور سرپرائز سپرنگ یا پھر عمران خان صاحب آپ سے مہر پانی ہے اپیل ہے آپ نوٹس لینے جناب اس کا آپ بھی سویو موٹو کو اتنا اختیار تو رکھتے ہیں میرا خیال ہے وزیراعظم اب پاکستان ہے بچی آپ کی بھی یہی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھے کیونکہ شاہدین اس میں دو تین باتیں نوٹسیبل ہیں ایک تو یہ ہے کہ اکیس بار اس کو سزائے موت کی سزا دی گئی ہے یہ ایک ریفلیکشن ہوتا ہے ظاہر ہے سزائے موت تو ایک ہی دفعہ ہونی ہے لیکن یہ عدالت کی طرف سے اس جرم کے اوپر نفرت کا اظہار ہے اور مہار صرف ایک چیز بتائیے اس کیس کے ساتھ کچھ چیزیں اور جوڑی ہوئی تھی